پولیت آپ تصویریں لگاتار دکھاتے رہے ہیں آپ نے کہا کہ سیڑھی سے لے کر کے دفتر کے اندر کمرے تک خون کے نشانے یعنی کی کسی کو گھسیٹ کر اوپر لے جائے گیا ہوگا آپ نے کہا دو دن پہلے آپ بھی یہاں پر آئے تھے پولیس کی ٹیم بھی آئی تھی اس وقت کہیں خون کے نشان نہیں تھے دیکھیں جس طریقے سے خون کے دھبے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹپ 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 کر کے گرے ہیں اور یہ نیچے جہاں دفتر میں گھستے ہیں وہاں سے لے کر کے یہ اندر کی طرف آتے ہیں سیڑھی پر آتے ہیں سیڑھی کے بعد یہ جو کمرہ پہلا کمرہ جو بنا ہے اس میں خون کے دھبے نظر آتا ہے دیوال دیکھئے دیوار پر بھی یہ خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں یہ صاف لگ رہا ہے دیکھنے سے کہ یہ کوئی پینٹ نہیں ہے بلکہ خون کے دھبے ہیں لیکن کس طریقے سے لیکن پونیت پونیت آپ نے بہت اہم جانکھاری دی ہے اس دوران آپ نے پونیت جو بتایا کی کسی مہلہ کے کپڑے بھی وہاں پر مل رہے ہیں جس پر بھی خون لگا ہوا ہے یعنی ہو نہ ہو جس دوران یہ پوری واردات ہوئی ہے یہ پورا خونی کھیل کھیلا گیا اس دوران کوئی مہلہ تھی یہاں پر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا جب بلکل دیکھیں چکی یہ ایویڈینس ہے اور اس ایویڈینس کو ہم کانونن چھو نہیں سکتے ہیں اس لیے اس کو چھونا ابھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ جو کپڑا ہے وہ صاف طور پر کسی مہلہ کا کپڑا لگ رہا ہے اور اس پورے کپڑے پر خون کے نشان ہے سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک خون کے نشان ہے ایک چاکو ملتا ہے چاکو کے اوپر بھی خون کے نشان ہے تو کیا کسی کی کلائی کاٹی گئی کسی کا گردن کاٹا گیا یا پھر کچھ اور ہے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کا وشہ ہے لیکن خون کے جس طریقے سے چھیٹے دھبے پورے گھر میں نظر آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی بڑی ساجش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا یہ خون ہے اب یہ بھی سوال یہاں پر بہت جائز کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ خون ہے لیکن جس طریقے سے نظر آ رہا ہے یہ خون لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جس طریقے سے دروازے پر سیڑھیوں پر اور ایون دیوار پر چھیٹے جا رہے ہیں تو وہ چھیٹے کس چیز کے ہیں پینٹ کے چھیٹے تو نہیں ہو سکتا اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ تازہ ہے چاکو کا استعمال اور چاکو کے اوپر یہ لال رنگ کی چیز اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس کے خون ہونے کے زیادہ چانسز ہیں پوریت بڑی خبر اس وقت دے رہے ہیں بڑی انفارمیشن دے رہے ہیں چکیا کہ اتیق کے اس دفتر سے وینے بھی وہاں پر موجود ہیں وینے پولیس کا اچانک یہاں پر پہنچنا یعنی کہ پولیس کو کہیں نہ کہیں اس بات کی سوچنا ملی تھی کہ اس دفتر کے اندر کچھ تو ہوا ہے خون خرابہ ہوا ہے اور اس کے نشان بھی اس وقت آپ دکھا رہے ہیں یہ بلکل یہ اتیق احمد کا یہ وہی ٹوٹا ہوا دفتر ہے جہاں سے کئی بار یہاں سے بندوق و کارتوس وغیرہ بھی مل چکی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ پولیس کو جب سوچنا ملی کہ یہاں پر خون کے کچھ زبے کے نشان پڑے ہوئے ہیں چاکو پڑے ہوئے ہیں اسی کے ہی سوچنا ملتے ہی یہاں پر تمام جو آلہ افسر سے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی جانچ پرطال جو ہے وہ شروع کر دیئے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر کون آیا کب آیا اور کس گھٹنا کو انجام دیا گیا لیکن فلال ابھی یہاں سے کوئی بھی وقتی جو ہے چاہے گھائل کے روپ میں کہا جائے یا پھر کسی سخص کا ہونا ابھی تک کسی طریقے سے سامنے نہیں آیا لیکن خون کے دھبے وہ چیک چیک کے بیان کر رہے ہیں کس اتیق کے دفتر کے اندر جرور کچھ نہ کچھ ایسے واردات جرور ہوئے گی کچھ نہ کچھ غلص ضرور ہوا ہے یہ جو دفتر ہے پونید کے پاس ہم جا رہے ہیں پونید اس سوال کے ساتھ آپ کے پاس جا رہا ہوں کیا یہاں پر کوئی چاکسی نہیں تھی کہ دو دن پہلے سب صاف تھا اور پھر یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کچھ بتائیے بتائیے آپ دیکھئے بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں ایز ایک کرائم ریپورٹر جو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس میں اب یہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ خون کے نشان ہیں سب سے پہلے شروع آپ سے دکھاتا ہوں دفتر میں جب آپ اندر گھوستے ہیں تو نیچے یہ آپ کو خون کے نشان ملتے ہیں اس سے پہلے چاکو ملتا ہے اور وہاں خون کے نشان ملتے ہیں اور اس سیڑھی کے اوپر جب دھیرے دھیرے آپ چلتے ہوئے آتے ہیں تو یہ جہاں پر سیڑھی ختم ہوتی ہے یہاں پر دیکھئے پورا خون کا نشان ہے اس کا مطلب یہاں پر کچھ ایسا رکھا گیا کہ یہ خون ہے نہ تو یہ پان کی پیک میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی یہ کسی طریقے کا پینٹ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ دھیرے دھیرے جب سیڑھی پر آگے بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ بوندے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ خون ٹائپ کی بوندے ہیں اور یہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اندر کے دونوں کمروں میں ہم نے یہ بوندے دیکھی ہیں یعنی صاف ہے جو کچھ ہوا ہے وہ ان دونوں کمروں میں بھی ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو بوندے ہیں وہ یہاں اوپر تک جا رہی ہیں اب آگے کیا ہو سکتا ہے ہم بھی اس وقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس دفتر کے اندر کیا ہوا ہے آپ نے ایک اور بڑی انفارمیشن دی آپ نے کہا دو دن پہلے تک یہاں کچھ نہیں تھا یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہی پچھلے دو دنوں کے درمیان ہوا ہے جی بالکل ایسا ہمیں لگتا ہے کیونکہ یہ تازہ معاملہ ہے اور آپ کو بتا دوں جو امیش پال کی حد کا کڈنیپ ہوا تھا اس کو اسی فلور پہ اس کمرے کے اندر رکھا گیا تھا ایسا بتا جا رہا ہے یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر امیش پال کو کڈنیپ کر کے رکھا گیا ہے لیکن فلحال اس کمرے کے اندر ہمیں کچھ وہ کھون کی بوندے نظر نہیں آ رہی ہیں یعنی کہ یہاں تک کچھ ایسا نظر نہیں آیا ہے لیکن چونکہ کھون کی بوندے اوپر کی طرف آئی ہیں تو یہ صاف ہے کہ اوپر تک جو بھی چیز تھی جو بھی اس پورے معاملے میں آگے ہوا ہے وہ یہاں تک ضرور آیا ہے یہ یہاں پر اس کمرے میں بھی یہ دیکھئے کھون کی ہے ہلکی سی ایک بوند آ کر کے نظر آتی ہے کیا یہاں پر آ کر کے وہ بوند ٹفکی یا اس اوبجیکٹ کو بھی لے کر کے آیا گیا ہے جس کے اوپر کھون لگا تھا یہ تمام سوال کھڑے ہوتے ہیں یہاں آنے کے بعد ہمیں خون کی جو بوندے ہیں وہ کم نظر آتی ہیں سیڑھی پر یہاں پر بھی خون پڑا ہوا ہے وہ بوند پڑی ہوئے لیکن ان خوندوں کی جو ماترہ ہے جو سنکھا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا آتی ہے پونیت اس دفتر میں پچھلے کچھ دنوں سے کوئی تھا نہیں دو دن پہلے وہاں پولیس کی ٹیم بھی پہنچی یہ جو سیڑھی جارہی ہے یہاں پر بھی اوپر تک خون کی پونیت کون یہاں پر آیا یہ جو سیڑھی کاری ہے سیکنڈ فلو روپا دیکھیں سی سی ٹی وی یہاں پر کچھ نہیں لگے ہوئے ہیں پہلے سے ہی یہاں کے جو تمام ثبوت تھے ان کو پولیس نے ریکور کیے تھے کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امیش پال کو کڈنیپ کرنے کے بعد رکھا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے ایفیڈینس کے طور پر اس کو توڑ گیا تھا لیکن دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیر بتاتا ہوں وہ گراؤن فلور پر اس دفتر کے گیٹ کے اندر گھنستے ہی ہوا کیونکہ وہاں پر کھون کی جو ماترہ ہے وہ زیادہ ہے اس کے بعد وہ کھون کی ماترہ جو ہے وہ نیچے کئی طرف پھیلی نظر آئی ہے آگے پیچھے بھی گئی ہے اور اس کے بعد یہ سیڑھی پر چلتی ہے جس طریقے سے یہ یہاں پر کھون جیسی چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی پسٹی فورنسک کرے گی کہ یہ کھون ہے یا نہیں لیکن صاف نظر یہ کھون جیسی چیز آ رہی ہے اور جس طریقے سے یہ یعنی پہلی بار دیکھنے میں یہ بلکل لگ رہا ہے کہ کھون ہے کسی بڑی واردات کو انجام دیا گیا نیچلے فلور پر انجام دیا گیا وینیر اگونشی دکھا رہے ہیں آپ کو کی پوری وہاں پر گھٹنا ہوئی کیا ہے سمجھانے کیا آپ کو کوشش کر رہے ہیں ابھی پولیس خود سمجھنے کی جو کوشش ہے وہ کر رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سیڑیوں پہ جو یہ کھون کے نشان ہیں یہ یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر کوئی پہنچا ہے کسی نے کوئی واردات کو انجام دینے کی کوشش کی ہے سمان پورے یہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچن ہے یہ کچن کے اندر کے جتنی سمانے ہیں یہ بکھرے ہوئے ہیں نیچے فرس پہ آپ کو کھون کے دھبے جو ہیں وہ دکھائی پڑ رہے ہوں گے لیکن کیا ہے پورا یہ حقیقت اسی کو جاننے کے لیے جہاں پر جو پولیس کی ٹیم ہے وہ آئی ہے ہم آپ کو اوپر بھی لے چلیں گے جہاں پر ٹیم جو ہے موجود ہے یہ پہلا فلور ہے آفس کا اور اس کے اوپر جو ہے پولیس ٹیم جو ہے پہنچی ہوئی ہے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے آلہ آفسرز ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں پیچھے دکھانا چاہوں گا یہ جو کھلدہ بات جو پولیس ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے آلہ آفسرز یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جانچ پرٹال کی جا رہی ہے یہ کاریالے وہی کاریالے ہیں جہاں سے پورو میں یہاں سے اس لہے بھی ملے تھے کارتوس بھی ملے تھے لیکن یہاں پر پولیس کا جو سرچ آپریشن ہے وہ لگاتار یہاں پر اتیق کا جو دفتر ہے وہاں پر چل رہے ہیں کھون کے جو دھبے ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے یہاں پر کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ یہ تو جاہر کہیں نہ کہیں کچھ تو کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی آیا ہے اور کسی نہ کسی گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے تو ایسے میں صافتور پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑیوں پر کس طرح سے کھون کے دھبے کے نشان ہیں میں ایک ایک تصویرے اور باریکی سے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہ اندر کا کمرہ ہے جہاں پر سامان جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں پردے جو ہیں اس پر خون کے جو دھبے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی اس دفتر کے اندر آیا ہے اور کسی نہ کسی واردات کو انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ دیکھئے یہ سامنے جو وائٹ کلر کا کٹن دیکھ رہے ہیں یہ پردہ جو ہے اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں سامان جو ہے یہ پورے ایک طریقے دیکھئے پورا بکھرا ہوا ہے سامان کچن کے جتنے سامان ہیں وہ سب یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں پولیس کی جو ٹیم پہنچی ہے یہاں پر یہ چھانبین کر رہی ہے کہ حالا کہ اس دفتر کے اندر کون لوگ پہنچے تھے کس واردات کو انجام دینے کی نیت سے اس دفتر کے اندر تو فینر اکھونشی کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے وہاں پر جو جو نظر آ رہا ہے خون کے دھبے پونیت کا ہم رکھ کر رہے ہیں پونیت یہ بتائیے پولیس جس سوچنا کے آدھار پر آئی ہے کیا کسی نے کوئی آواز سنی کچھ ایسا ہوا تھا جس کو سننے کے بعد پولیس کو انفرم کیا گیا امیش پال ہتیا کان اس کے بعد اتیک اور اشرف کی ہتیا یہ دو ایسی چیز ہیں جس کے بعد پولیس کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا اور اب پولیس کے پیرو تلے زمین تب نکلی ہے جب اتیک کے اس دفتر سے پولیس کو خون جیسی چیز ملیا پولیس اسی لئے کوئی جانکاری شیئر نہیں کریے لیکن آپ کو پورا سیکوئنس دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہاں جو گیٹ کے اندر گھستے ہی سیڈی کے نیچے پورا خون کا بڑا دھبا دکھتا ہے جہاں پر خون کی بڑی ماطرہ نظر آتی ہے اور اس کے بعد سیڈیوں کے اوپر یہ خون کے دھبے جو ہے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم یہاں اوپر فرس فلور پر پہنچتے ہیں تو فرس فلور پر بھی یہاں بہت زیادہ خون نظر آتا ہے دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دو تصویریں جہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر دو دن پہلے بھی جہاں پر دفتر میں خون کے دھبے ملے ہیں وہاں پر جب ہمارے سنوراتہ وپن چوبے پہنچے تو یہ دیکھیں کس طرح سے وہاں پر تمام وہ پوسٹر عتیق احمد سے جڑے تمام جو پوسٹرز ہیں وہ ملے ہیں اور اس وقت کوئی خون کا دھبا نہیں تھا ہم یہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دراصل کہ اس وقت یہ سب سمان ملا تھا چناوی پرچار کا سمان یہ سب کچھ ضرور ملا تھا عتیق احمد کا یہ وہی چکیہ والا دفتر ہے جہاں وپن چوبے جب پہنچے تب کچھ نہیں تھا ایسا لیکن اب آگے آپ دیکھیں آج جب وہاں پر پولس کی ٹیم پہنچی جب ٹی ویران بھارت ورش کا کیمرہ پہنچا ہے تو واقعی میں حیرانی ہوتی ہے چوکانے والی تصویریں جہاں پر آپ کو سیڑھیوں سے لے کر نچلے تلے سے لے کر اوپری مالے تک ہر طرف خون کے دھبے نظر آرہے پردوں پر خون کا دھبہ ہے کسی محلہ کے کپڑے ہونے کی بات کہی جاری ہے جس پر بھی خون کے دھبے نظر آرہے تو سوال یہی ہے سوال یہی کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہمارے ساتھ پونید بنے ہوئے پونید وہی سوال ہے کہ آخر کیا ہوا تھا کہ یہ پوری جو واردات ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی کچھ کہنے کے لئے تیار ہے کوئی کچھ بول رہا ہے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ چیز بتانا چاہوں گا چونکہ یہ عطیق کا دفتر ہے چکیہ علاقے میں گھستے کے ساتھ ہی یہاں سے پورا آپ کو سیکوئنس ایک سے اینڈ تک اب دکھانا چاہوں گا یہاں سے دفتر میں اس طریقے سے ہم گھستے ہیں محض دس قدم چلتے ہیں کہ دس قدم چلنے کے بعد یہ یہاں پر خون نظر آتا ہے یہ پورا خون یہاں پر بڑی زیادہ تعداد میں موجود ہے اور اس سے پانچ قدم کی دوری پر آپ کو چاکو لگا ہوا نظر آئے گا اس چاکو کے اندر بھی خون ہے اس کے علاوہ جب آپ آگے کی طرف پڑھیں گے تو کچھ آگے آپ کو پنے نظر آئیں گے ان پنوں کے اوپر بھی خون لگا ہوا ہے اور دو چار بوندے یہاں پر گری ہوئی ہیں کیمرمن ویریندر سے کہنا چاہوں گا کہ تیزی سے آ کر ان خون کے ایویڈنس کو دکھا اس کے لگ رہا ہے کہ کسی نے ہاتھ یا کچھ جیسی چیزیں اس کاغذ سے صاف کری اور صاف کرنے کے بعد اس کو یہاں پھیک دیا یہ کاغذ ہلکا سا مڑا ہوا بھی ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ خون کے جو دھپے کا سلسلہ ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے یہ یہاں سے خون کے دھپے ہوتے ہوئے اس کے بعد یہاں سیڑھی پر آتے ہیں اس سیڑھی پر بھی کافی زیادہ ماترہ میں یہ خون پڑا ہوا اور سیڑھی کے کنارے بھی یہ خون پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ جب یہ سیڑھی پر اوپر کی طرف ہم فرس فلور پر بڑھتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریلنگ اس پر خون نظر آتا آپ کو پورا سیکون دکھائیں گے کہ کیسے یہاں بوند بوند میں خون گرا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کس طریقے سے یہ جب فرس فلور پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر پورا خون اٹا یعنی کہ پورے گھر میں جہاں جہاں لیکن لیکن پورید بڑی حیرانی کی بات ہے پورید بہت حیرانی کی بات ہے کہ چکھیا میں لگاتار پولیس کی چاکسی ہے اس کے باوجود یہاں پر اتنی دیر تب یہ سب کچھ ہوا ہوگا ظاہر سی بات ہے کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہاں چاکو سے چاکو خون سے سنا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی بھنک پولیس کو نہیں لگ پائی دیکھئے ظاہر طور پر یہ ایک بڑا سوال پولیس پر ضرور ہے لیکن آپ کو بتاؤں گا گھر کا کوئی ایسا کونہ لگ بھاگ نہیں بچا ہوا ہے جہاں کھون نہ ہو یہ دیکھئے ایک دوسرے پولیس پلور پر آگے بڑھتے ہیں تو بلاڈ اسٹینس یہاں پر بھی جا رہے ہیں اور آگے کی طرف یہ بلاڈ اسٹینس اس طرف جا رہے ہیں یعنی کی یہ وہ دوسرا کمرہ ہے جہاں پر اس کمرے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شخص ضرور آیا ہے یہ دیکھئے آپ کو بلاڈ اسٹین نظر آئیں گے یہ جو کپڑا ہے یہ بھی محلہ کا کپڑا نظر آ رہا ہے اور اس پہ بھی یہاں پر یہ دیکھئے بلاڈ اسٹین ہلکا سا لگ رہا ہے حالانکہ یہ تھوڑا پرانا ضرور لگ رہا ہے اس کے بعد یہ ایک کمرہ ہے یہاں پر ٹھیک سے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے